گلائکول ایسیزپ کے پہلے سٹیپ میں گلوکوز کنورٹ ہوا ایک ہائی انرجی مالیکل میں جس کا نام ہے گلوکوز سکس فاسفیٹ یہاں پر ایک مالیکل آف ایٹی پی کنزوم ہوا اس ریکشن کو کیٹلائز کرنے والے انزائم کا نام رکھا گیا ہیکزوکائنیز سیکنڈ سٹیپ میں گلوکوز سکس فاسفیٹ اپنے ایک آئیسومر پروکٹوز سکس فاسفیٹ میں کنورٹ ہو گیا یہاں پر جو انزائم کیٹلائز کرے گی اس انزائم کا نام تھا فاسفو گلوکوز آئیسومرز نیکس ٹیپ میں فرکٹوز سکس فاسفیٹ ایک اور ہائی انرجی مالیکل میں کنورٹ ہو جائے گا جس کا نام ہے فرکٹوز وان سکس بس فاسفیٹ یہاں پر ایک سیکنڈ مالیکل آف ایٹی پی کنزوم ہوگا اور اس ریکشن کو کیٹلائز کرنے والے انزائم کو کہیں گے فاسفو فرکٹوکائنیز گلائکول ایسیز کے پور سٹیپ میں فرکٹوز وان سکس بس فاسفیٹ دو ٹرائیوزز میں ٹوٹ جائے گا ایک کا نام ہوگا گلیسر الڈی ایٹ 3 فاسفیٹ اور دوسرے کا نام ہوگا ڈائی ہارڈ راکسی ایسیٹون فاسفیٹ اس ریکشن کو کیٹلائز کرنے والے انزائم کا نام تھا آلڈو لیز یہ دونوں آپس میں کیا ہوتے ہیں کیونکہ آئیسومر ہیں تو یہ آپس میں آئیسومرزیشن کرتے رہتے ہیں ڈائی ہارڈ راکسی ایسیٹون واپس کس میں کنورٹ ہوجتا ہے گلیسر الڈی ایٹ 3 فاسفیٹ میں لہذا فرکٹوز وان سکس بس فاسفیٹ سے ہمیں دو گلیسر الڈی ایٹ 3 فاسفیٹ یا جی 3 پی کے مالکل بنیں گے تو ڈائی ہارڈ راکسی ایسیٹون کو واپس گلیسر الڈی ایٹ میں کنورٹ کرنے والے انزائم کا نام کیا ہے that is called triose phosphate isomerase so ہم اس قابل بن گئے ہیں کہ ہم اس گلوکوز کو تیار کر سکیں کس کے لیے آکسیڈیشن کے لیے تو نیکس جس مالکل کی آکسیڈیشن ہوگی وہ کیا ہوگا دو مالکل جی 3 پی کے ہوں گے ایک جو ڈائریکٹ اس سے بنا فرکٹوز وان سکس بس فاسفیٹ سے اور دوسرا جو ڈائی ایٹ راکسی ایسیٹون کی آئیسومرزیشن سے بنا ہے اس پورے ریاکشن جس میں ہم نے گلوکوز کو پریپیر کیا فار آکسیڈیشن کو یہاں تک سارے فیز کو کہتے ہیں پریپریٹری فیز آف گلیکولیسز اس پریپریٹری فیز میں کوئی انرجی نہیں ملتی ہمیں الٹا ہمیں دو ایٹی پی کنزیوم کرنا پڑے سو پریپریٹری فیز کا فرسٹ سٹپ کونس آتا فاسفوریلیشن آف گلوکوز اور لاسٹ سٹپ کیا تھا سپلٹنگ یا بریکڈاؤن آف فرکتوز وان سکس بس فاسفیٹ پریپریٹری فیز آف گلیکولیسز کے نتیجے کے طور پر ہمیں کیا ملا دو مالکل آف گلیسر الڈی ایڈ 3 فاسفیٹ ملے سو پیفت سٹپ آف گلیکولیسز کیا ہے اس پیفت سٹپ آف گلیکولیسز میں گلیسر الڈی ایڈ 3 فاسفیٹ کی کیا ہوگی آکسیڈیشن یہ آکسیڈیشن کون کرے گا ایک آکسیڈیزنگ ایجنٹ ہے این اے ڈی جو ریڈیوز ہو جائے گا این اے ڈی ایچ میں تو یہ آکسیڈیشن کس نے کی این اے ڈی نے اس آکسیڈیشن کے نتیجے میں اتنی زیادہ انرجی نکلی ہے کہ اس انرجی کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک انارگینک فاسفیٹ انٹر کر کے فاسفیٹ بانڈ بنا کر کنزرگ کر لیں گے تاکہ اس سے بعد میں ایٹی پی بنا سکے سو گلیسرال ڈی ایڈ 3 فاسفیٹ کی آکسیڈیشن ہوئی اور اس میں ایک ایڈیشن آف فاسفیٹ مالکی ہوا اور اس کی انتیجے میں گلیسرال ڈی ایڈ 3 فاسفیٹ ایک ہائی انرجی 3 کاربن ایسڈ میں کنورٹ ہو جائے گا جس کا نام ہے 1 3 20 فاسفو گلیسریٹ چونکہ اس کے کاربن نمبر 1 پر بھی فاسفیٹ ہے سو 1 کاربن نمبر 3 پر بھی فاسفیٹ ہے 3 1 3 2 فاسفیٹ ہے 20 فاسفو چونکہ یہ 3 کاربن ایسڈ ہے اور اس کے دو لگاتار کاربن پر او ایچ بھی موجود ہوتا ہے تو اس لیو گلیسرال ایسڈ یا گلیسریٹ اس کو کہہ دیتے ہیں تو 5 سٹیپ میں گلیسرال ڈی ایڈ 3 فاسفیٹ کنورٹ ہو گیا 1 3 20 فاسفو گلیسریٹ میں یہاں پر ایکچولی ہائیڈروجن نکلے ہیں ہائیڈروجن نکالے میں انزائم کو کیا کہیں گے ڈی ہائیڈروجن ایز اور کیونکہ آیڈروجن کس سے نکلیں گلیسرال ڈی ایڈ 3 فاسفیٹ سے سو یہاں پر اس انزائم کا نام کیا ہوگا اس سیجیکشن کو کیا کہیں گے گلیسرال ڈی ایڈ 3 فاسفیٹ ڈی آیڈروجن ایز جہاں پر این اے ڈی کیا ہوتا ہے اس کی کوئی انزائم ہے اس پورے سٹیپ کو ہم کہیں گے آکسیڈیشن آف گلیسرال ڈی ایڈ 3 فاسفیٹ یہ ایک ریڈ آکس سیجیکشن ہے جس میں گلیسرال ڈی ایڈ 3 فاسفیٹ is آکسیڈائیز انٹو 1-3-Bisphosphoglycerate اور NAD reduced ہو گیا NADH میں سکھ ٹیپ آف گلیکولیسس میں کیا ہوگا 1-3-Bisphosphoglycerate کنورٹ ہو گیا 2-3-Fosphoglycerate یعنی اس کا کاربن نمبر 1 والا فاسفیٹ نکل گیا یہ کاربن نمبر 1 والا فاسفیٹ ہائی انرجی تھا تو ہم اس ہائی انرجی فاسفیٹ کو ٹرانسفر کیا کہ اس میں ADP میں اور ایک مالکول آف ATP بن گیا سو 1-3-Bisphosphoglycerate کا کاربن نمبر 1 والا فاسفیٹ جب نکل گیا تو اٹس میل کہ یہ اب 1 نکلنے کے بعد صرف کیا رہ گیا 303 کیونکہ دو فاسفیٹ نہیں رہی صرف ایک رہ گیا تو 20 بھی ختم ہو گیا آگے کیا رہ گیا فاسفوگلسریٹ کیونکہ اس ریاکشن میں کیا ہوئی ایڈیشن آف فاسفیٹ ہوئی ریموول آف فاسفیٹ کون سے ہوئی ہائی انرجی سبسٹریٹ سے اور کس میں ایڈ ہوا ADP میں اور جو یہ ریاکشن اس ریاکشن کو جو انزائم کیٹالائز کرے گی اس کو کہیں گے کینیز کیونکہ کینیز نے یہ ہائی انرجی فاسفیٹ کس سے لیا فاسفوگلسریٹ سے لیا اس لیے اس کا نام ہوگا فاسفوگلسریٹ کینیز سو سکھ سٹیپ آف گلیکولسریٹ میں ہوا کیا وان تری بس فاسفوگلسریٹ کنورٹ ہو گیا تری فاسفوگلسریٹ میں یہاں پر ایک ATP کا مالکل بنا بائی اوپٹیننگ ہائی انرجی فاسفیٹ فرامہ سبسٹریٹ مالکل اس لیے اس کو کہیں گے سبسٹریٹ لیول فاسفو رائیلیشن سیون سٹیپ میں کیا ہوگا تری فاسفوگلسریٹ کی میوٹیشن ہوئی چینج ہوئی پوزیشن آئیسومرائزیشن ہوئی کاربن نمبر تین والا فاسفیٹ شپ ہو گیا کاربن نمبر دو والے فاسفیٹ پر تو کاربن نمبر تری سے ٹو پر آ گیا تو صرف نام بدلا تری سے ٹو تو تری فاسفوگلسریٹ سے تری فاسفوگلسریٹ سے کس میں کنورٹ ہو گیا تو فاسفوگلسریٹ میں کیونکہ یہاں پر کیا ہوئی ایک چینج ہوئی میوٹیشن ہوئی تو یہ چینج لانے والے انظام کو کیا کہیں گے میوٹیز کیونکہ میوٹیشن کس کی فاسفوگلسریٹ کی اس لیے اس کو فاسفوگلسریٹ میوٹیز یا ایبریویٹ کر کے پی جی میوٹیز کہیں گے نیکس ٹیپ میں ٹو فاسفوگلسریٹ کنورٹ ہو جائے گا ایک انسیچوریٹیڈ ایسیڈ میں جس انسیچوریٹیڈ الکولیک ایسیڈ میں جس کا نام ہوگا فاسفوگلسریٹ پیرویٹ ایکچلی ہوا کیا کہ کاربن نمبر ون پر جو او ایچ تھا اور کاربن نمبر ٹو پر جو ہائیڈروجن تھا ان دو کے آپس میں رییکشن کے نتجے میں پانی کا ایک مالیکیول نکلا جس کو ہم کہیں گے ڈی آئیڈریشن اور یہاں پر ایک انسیچوریٹیڈ سیچوریشن میں ڈبل بانڈ کریٹ ہوئی ڈبل بانڈ والے الکول کو کیا کہیں گے انول اور چونکہ اس کے کاربن نمبر ٹو پر فاسفوگلسریٹ بھی لگاوا ہے تو فاسفوگلسریٹ تین کاربن ایسیڈ ہے تو اس کو پائرویٹ بھی کہیں گے اس پورے رییکشن میں چونکہ انول بن رہا ہے اس کو کیٹلائز کرنے والے انگائیم کو بھی کیا کہیں گے انولیز انول سے انولیز نیکس ٹیپ میں فاسفو اینول پائرویٹ کنورٹ ہو جائے گا پائرویٹ میں ضروری اس میں سے فاسفو ورڈ جو فاسفیٹ ہے یہ نکالا گیا تو اس میں سے بھی ہائی انرجی فاسفیٹ نکال لیا گیا یہ جو ہائی انرجی فاسفیٹ نکال کے کدھر شفٹ کیا یہ ایڈی پی کو شفٹ کیا اور ایک مالیکل آف ایٹی بھی بنا سو گلیکولیسز کے اس ٹرمینل سٹیپ میں بھی ایک ایٹی بھی بنا یہ ایٹی بھی کس سے بنا یہ ایٹی بھی بنا بائی اوبٹیننگ انرجی فرام ہائی انرجی سبسٹریٹ مالیکل سو اس کو بھی کہیں گے سبسٹریٹ لیول فاسفو ریالیشن اس میں بھی انگائم جو انوال ہوگی وہ کیا ہوگی کائنیز لیکن چونکہ اس نے یہ ہائی انرجی سبسٹریٹ یا فاسفیٹ کہاں سے لیا وہ پائرویٹ سے لیا اس کا سبسٹریٹ کیا تھا پائرویٹ اس سے اس کو کہیں گے پائرویٹ کائنیز سو لاسٹ ٹیپ آف گلائکولیسز میں فاسفو انول پائرویٹ کانوالٹ ہوگیا پائرویٹ میں اور یہاں سے ہائی انرجی فاسفیٹ نکال کر کیا بنا دیا گیا ایک ایٹی پی اس ٹیپ کو بھی ہم کیا کہیں گے اس کو کہیں گے سبسٹریٹ لیول فاسفو آکسیڈیٹی فیز آف گلائکولیسز سو آکسیڈیٹی فیز آف گلائکولیسز سٹارٹ ہوتا ہے آکسیڈیشن آف گی 3P اور انڈ ہوتا ہے فارمیشن آف پائرویٹ اس پورے فیز میں این ایڈی 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 ایٹی ایٹی بی کتنے بنے دو ایٹی پی یہاں پر بنے جب 1 3 20 فاسفو گریس ریٹ کنوارٹ ہوا 3 فاسفو گریس ریٹ میں اور 2 ایٹی پی بنے جب پی ای پی فاسفو ایل پائرویٹ کنوارٹ ہوا پائرویٹ میں سو آکسیڈیٹی فیز میں بننے والے ایٹی پی کی تعداد کتنی ہے چار این ڈی ڈی پی آکسیڈیشن ہی سے کیا نکلے گی انرجی نکلے گی اور چونکہ ایک سٹیبل مالیکیول کی این ایٹی آسان نہیں ہے لہٰذا ہمیں اس کو تیار کرنا پڑے گا اس پر انویسمنٹ کرنی پڑے گی تاکہ اس کی آکسیڈیشن کر کے اس سے انرجی نکال بلکل اسی طرح سے جیسے آپ چولہ جلانے کی پہلے ایک تیلی کو جلاوگے اور تھوڑی سی انرجی استعمال کروگے پھر آپ بہت سزہ انرجی ملے گی یہ جو فیز جس میں آپ نے تیلی جلائی ہے اور گیس کو چولہ جلانے کی تیاری کی ہے اس کو کہتے ہیں پریپیلیٹری فیز اس فیز میں ہم گلوکوز کو پریپیر کریں گے پر آکسیڈیشن یہاں پر ہم انویسمنٹ کریں گے اپنی انویسمنٹ کریں گے وہ انویسمنٹ ہوگی ان فارم آف تو مالکل آف ایٹی پی سو پریپیلیٹری فیز ہمیشہ انرجی کنزیوم کرے گی یہ وہ ایکٹیویشن انرجی ہے جو اس ریکشن کو کو ہنے کیلئے ضروری ریکوائر ہے تو یہ وہ کم سے کم انرجی ہے جو ہم ان پریپیلیٹری فیز کا آغاز ہوگا اس کا پہلا سٹیپ تھا جس میں ایک ایٹی پی کا مالکل کنزیوم ہوا گلوکوز کنورٹ ہوگیا گلوکوز سکس فاسپیڈ میں جس کو کہیں گے فروکٹوز میں سو سٹیپ ٹو کو کہیں گے آئیسوم ریزیشن آف گلوکوز تو اس سٹیپ میں گلوکوز سکس فاسپیڈ کنورٹ ہوگیا آپ نے آئیسوم مر میں جس کا نام ہے فروکٹوز سکس فاسپیڈ نیکسٹ ابھی اس کی آسان نہیں آکسیڈیشن لہذا اس کو ہم ایک اور ایٹی پی دیں گے تو ایٹی پی دینے کو کہیں گے فاسپو ریلیشن تو ثرڈ سٹیپ آف فاسپو ریلیشن لیکن اب فاسپو ریلیشن کس کی ہوگی فروکٹوز کو تو یہاں پر پہلے سٹیپ میں پہلا ایٹی پی کا مالکل کنزیوم ہوا اور ثری ثرڈ سٹیپ میں دوسرا مالکل آف ایٹی پی یہی دو مالکل ایٹی پی جو کنزیوم ہوتے ہیں اوورال پرپی پی فی میں اب جو فروکٹوز 1,6 بس فاسپو بنا ایز 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 آف ثرڈ سٹیپ یہ فورا چونکہ ہائی انرجی ہوتا ہے فورا ٹوٹ جاتا ہے بریپ ڈون ہو جاتا ہے انٹو ٹو ٹرائوز ایک نام گلیسر ڈی 3 فاسپوز دوسرے نام دی ہی آف آف اس سٹیپ کو کہیں گے سپلیٹن آف فروکٹوز پریپلیٹری فی سٹارٹ ہوگی وید فاسپو ایشن آف گلوکوز اور این ہوگی بریک ڈا لائس آف فروکٹوز یا سپلیٹن آف فروکٹوز پریپلیٹری فی کا پہلا جو ریاکٹن ہے وہ کیا ہے گلوکوز اور اس کا جو فائنل پروڈکٹ ہے پریپلیٹری فی کا وہ دو ٹرائوز ہیں دیٹ آف گلیسر آف 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 کا reaction چلیں گے auxidative phase میں. So جو 5th step of auxidative phase کا پہلا step ہے اور گلائکول آسیس کا یہ 5th step ہے. یہ start ہی ہوگا with auxidation of g3p اور اس auxidation کے نتیجے میں کان سا مالکل بنے گا ایک ناڈی اچ کا مالکل بن جائے گا اور اس auxidation کے نتیجے میں auxidation of g3p ہوگی اور بان کیا جائے گا 1,3 бечь فاسپوگلیسریٹ. یہاں سے ہم اس1,3 ب diagonal میں سے ہائی انرچی فاسپیٹ نکال کر چونکہ پہلا ایٹی بھی بنائیں گے اس لیے اس کو کہیں گے فرس سبسٹریٹ لیول فاسفور ریلیشن اس کے نتیجے میں جو ون تری بس فاسفور گلیس ریٹ تھا وہ کنورٹ ہو گیا تھا کہ اس میں تھری فاسفور گلیس ریٹ میں اس کے بعد تھری فاسفور گلیس ریٹ کی آئیسوم ریزیشن ہوتی ہے اس کے کاربن نمبر تین سے فاسفور شفٹ ہو جاتا ہے کاربن نمبر دو پر تو اس لیے اس کو کہیں گے آئیسوم ریزیشن آف تھری فاسفور گلیس ریٹ پھر اس میں سے ایک پانی کا مالکل نکلے گا وہ ایک الکول میں کنوارٹ ہو جائے گا جس کو کہیں گے فاسفو اینول پائر ویڈ کیونکہ اس میں ڈی آئیڈریشن ہوئی ڈی آئیڈریشن کس کی ہوئی 2 فاسفو گلیسریٹ کی اس سٹیپ کو کہیں گے ڈی آئیڈریشن آف 2 فاسفو گلیسریٹ اور لاسٹ سٹیپ ہے جو فاسفو اینول پائر ویڈ پی ای پی سے ہم کیا نکال لیتے ہیں واپس پائر ویڈ اگر آپ ایسی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چنل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بیک پیج کو فالو کریں شکریہ